فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مجھ پر سوپر شام دس دس مرتبہ درود پڑتا ہے وہ روزے قیامت اس کو میری شفاعت مل کر رہے گی سبحان اللہ علیہ وآلہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں آج میں لیکچر جو لے کر آیا ہوں وہ ہے ایم سی کیوز کو سالو کرنا جیسے آپ جانتے ہیں ہماری کلاس جو ہاری سکول کی کلاس 5 کلاس ہے وہ کل جو ہے فرسٹ پیپر دینے جا رہی ہے کل ان کا پہلا پیپر ہے کل ان کا اردو کا پیپر ہے اور آپ یہاں پہ کلاس میں مجود ہیں تو آج میں پیارے بچوں آپ کو بتاؤں گا ایم سی کیوز کو کیسے سالو کیا جائے کیونکہ آپ کا ایم سی کیوز کا پورشن جو حصہ ہے وہ کتنے نمبر کا ہے 50 مارس کا کتنے کا ہے 50 مارس پانچمی کلاس میں جو پیکٹ سسٹم ہمارا ہے جو پیکٹ سسٹم پاکستان کا ہے اس کے مطابق پیارے بچوں آپ کا ایم سی کیوز کا جو پورشن ہے وہ اوبجیکٹیب پورشن ہے اوبجیکٹیب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم اوبجیکٹیب معروضی ٹائپ ہے معروضی میں ایم سی کیوز آئیں گے اور یہ پورا 50 نمبر کا پیپر ہے جس میں صرف بچے کو دائرے میں گول کرنا ہوتا ہے اس کے اندر شیڈ کرنا ہوتا ہے شیڈیڈ اس کو برنا ہوتا ہے فیل کرنا ہوتا ہے اس پر ٹک نہیں لگانا ہوتا وہ آپ کو ایک شیڈ بابل شیڈ دیں گے بابل شیڈ کے اندر آپ کو وہ دائرے کو برنا ہوگا اتنا کام کیا جاتا ہے اور بچہ ایزیلی پچاس نمبر لے سکتا ہے اور تقریباً آپ کے 25 ایم سی کیوز ہوں گے ایسا ہی ہے 25 ایم سی کیوز ہوں گے اور 25 ہر ایم سی کیوز جو ہے وہ کتنے مارس کا ہے دو ہر ایک ایم سی کیوز اگر بچے صحیح طرح اس دائرے کو فیل کریں گے پورے دائرے کو فیل کرنا ہے ٹک نہیں کرنا تو آپ کو دو نمبر ملیں گے اور بعض بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کیا سر ہم پورے ایم سی کیوز پڑھنے کے بعد پیپر سال کریں پیارے بچوں کبھی ایسا کام نہ کیجئے گا ایم سی کیوز کے لیے پہلے سے ہی ٹائم کم دیا جاتا ہے ایم سی کیوز کے لیے ٹائم زیادہ نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ اوبجیکٹیو ہوتا ہے اور اوبجیکٹیو کے لیے ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے سو اوبجیکٹیو کے لیے ٹائم زیادہ دیا جاتا ہے اس میں آپ کو سوچ کا وقت مل سکتا ہے مگر ایم سی کیوز میں آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا بہت سارے بچے جن کو پیپر تو آتا ہوتا ہے وہ سارے ایم سی کیوز پڑھتے ہیں جب وہ آخری ایم سی کیوز پہ پہنچتے ہیں تو پیچھے والا بھول جاتے ہیں اس طریقے سے وہ بہت سارے ایم سی کیوز جلد بازی میں ٹک کر کے آ جاتے ہیں اور بہت سارے غلط کر جاتے ہیں تو پیارے بچے ایسے بلکل نہ کیجئے گا آئیے میں آپ کو طریقہ سمجھا دوں کہ کیسے ایم سی کیوز کو سالک کیا جائے گا پیارے بچوں آپ کیا کریں پورے ایم سی کیوز کو نہ پڑھیں آپ جسٹ اتنا کام کریں جو پہلا ایم سی کیوز لکھا ہوا ہے جو آپ کا پہلا لکھا ہے اس کو غور سے پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آپ اس کو اس ایم سی کیوز کو پڑھیں اگر وہ آپ کو آتا ہے well and good اگر وہ نہیں آتا تو آپ موو کریں سیکٹ نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف نیکسٹ کو پڑھیں اس کو چھوڑیں اس کو پینڈنگ کریں نیکسٹ اگر آتا ہے تو ٹھیک otherwise آپ تیسرے کی طرف موو کریں تیسرے ایم سی کیوز کو اگر آپ کل سکتے ہیں تو اس کو کریں otherwise 4 کی طرف جائیں آپ کو اگر 25 میں سے پانچ آتے ہیں تو آپ کے دس نمبر تو آئیں گے اگر آپ سارے ایم سی کیوز چھوڑ کر آگے تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا اس وجہ سے دیکھتے جائیں جو جو آتے ہیں اس کو فل کرتے جائیں اگر اس طریقے سے آپ کو تیسرا آتا ہے تیسرے کو دائرے کو فل کریں چوتھا نہیں آتا تو چھوڑیں پانچویں کو فل کریں چھٹا نہیں آتا ساتوہ نہیں آتا تو آٹھویں کو موگ کریں آٹھویں ایم سی کیوز کو فل کریں اس طریقے سے آپ آگے چل دے جائیں جتنے ایم سی کیوز آپ کے 25 ہیں 25 تک پہنچیں جو بقایا رہتے ہیں پھر دوبارہ واپس آئیں پہلے کو توجہ سے پڑھیں گھوٹ سے پڑھیں اور یاد کریں ٹیچرز نے مجھے سال میں جو لیکچر دیئے تھے کیا اس لیکچر کے اندر اس کا جواب موجود تو نہیں سوچیں سوچیں اس کو غلط نہ کریں اس کو سوچیں کیونکہ آپ نے صحیح کر چکے ہیں آپ جو غلط آپ کے ہونے والے ہیں ان کو آپ سوچیں اس پہ وقت لگائیں اس کو توجہ سے کریں سوچنے کے بعد اس کو ٹک کریں اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اللہ کو یاد کریں درود پڑھیں کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھے یاد کرو وہ آ جائے گی تو پیارے بچوں جب آپ کو ایم سی کیوز بھول جائے آپ کو سبجیکٹی پورسل بھول جائے تو اپنے آقا کو یاد کرو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گا اپنی امی کو یاد کرو اپنی امی کی دعا کو یاد کرو اپنے ابو کی دعا کو یاد کرو اپنے ٹیچرز کی دعا کو یاد کرو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جب یہ سوچ ہوگی یہ تصمور ہوگا تو آپ کو وہ ایم سی کیوز اللہ کی طرف سے آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی پینسل آپ کا ہاتھ اسی ایم سی کیوز پہ پڑے گا جو اس کا آنسر ہوگا میں یقین دلاتا ہوں اگر آپ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ بروسہ ہوگا درود پر تو آپ اس ایم سی کیوز پر پہنچ جائیں گے اور وہ ایم سی کیوز حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پیارے بچو آج میرا ایم سی کیوز کے بارے میں ٹاپک تھا انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو سبجیکٹیو پہ بھی آپ کو کلام کروں گا کہ سبجیکٹیو کو کیسے سالف کیا جائے اس لیے ابجیکٹیو میں کوئی لکھائی کا نمبر نہیں ہوتا ابجیکٹیو میں صرف دائرے کو فل کیا جاتا ہے وہ دائرے کو پورا فل کیجئے گا اپنی اینک اپنی سیائی کو باہر نہ نکالیے گا پین لے کرنا جائیے گا وال پوائنٹ لے کر جائیے گا وال پوائنٹ جو ہے وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی امید ہے کہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیپر کو ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آبیل بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم